ساری بات ماما کو بتانی ہے لاہور سے نازم ارشد جو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے لڑکیوں کی آواز میں لوگوں سے پرینک کرتے ہیں انہوں نے اپنی ہی پھپو کو کیسے تنگ کیا آنو نمبر سے پھپو میری کو کال آئی جائے نا تو میری پھپو کہتی بیرے بیرے تم نازم یہ اسلام علیکم اردوائن کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین یہ ہے نازم ارشد جو ایک ٹک ٹاکر ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کی آواز میں لوگوں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں خوبصورتی پرینک کی یہ ہے کہ کوئی بھی پرینک بلو دا بیلٹ نہیں ہوتا آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے ایم اردو کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے کیونکہ سب سے بڑے گھر میں یہ ہیں تو یہ لوگوں کے گھروں میں الیکٹریشن کے طور پر کام بھی کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ لڑکی کی آواز کا خیال کیسے آیا کیوں کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کن کن لوگوں کو تنگ کیا ہے جی بلکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کیونکہ دوہزار آٹھ میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوہزار دست میں ماما نے کہا کہ آپ کو ٹکنیشن کا کام سیکھ لیں الیکٹریشن کا کام وہ اچھا رہے گا چلو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہاتھ بھی بڑھتا رہے گا تو میں نے الیکٹریشن کا کام سیکھا الیکٹریشن کا کام سیکھتے سیکھتے پھر کام میں نے اپنا شروع کر دیا ایک چھوٹا سے میں نے ایڈ منایا اس میں نے فیس بک پہ ایڈ لگائی اور اس کے یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے کلپز میں آکے اس میں نے بوسٹ کیا اول ایکس پہ وہاں پہ مجھے کام آتے رہے اور لوگوں کے گھروں میں مینٹیننس کے کام جو چھوٹے چھوٹے نکلتے وہ میں کرتا رہا اچانک رینڈم لی جو لڑکیوں کی آواز ہے وہ میں شروع سے مجھے بڑا شوق تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک پہ میں اپنی ویڈیوز بناتا رہتا تھا لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو لڑکیوں والی آواز کس طریقے سے نکال لی جاتی ایک دم سے وہ ویڈیوز میں لبرٹی کولچکر میں گیا ایک دم سے ایک انکر ایک میلے انہوں نے میرا ایسے میرے ساتھ بات کی اور میں نے اس سے لڑکیوں میں بات کی میں نے کہا آپ کو انہیں میرے ساتھ بات کریں ہاں تو اچانک وہ ایک دو کلپ وہ سیون سیکنڈ کا ٹین سیکنڈ کا وہ وائرل ہوا تو مجھے ریلائز ہوا کہ میری ویڈیو لڑکیوں والی آواز بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو فور میں اس کے بعد سر میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے رینڈمی لوگوں کے ساتھ میں نے جب باہر جانا رینڈم میں نے گزرنا جب میں نے آواز نکالنی کدھر جا رہے یار وہ کلے کلے ہاں تو سر جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے فیس ریاکشن لوگوں پر سمائل لوگ بڑے حران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کیا گھر رہے ہو یار اب ہم تو ایسے سمیرے جیسے آپ لڑکی سامنے آگئی ٹھیک ہے تو میرا کوئی ورگل نہیں کوئی ایسا سسٹم ٹائپ یہ وائرل ہوتی تھی آپ کی وائرل ہوتی تھی پھر اس میں میں نے کام کیا جب میں نے کام کرتا رہ کرتا رہ تو پھر اس پر سوشل میڈیا پر مجھے بہت زیادہ فی مل گیا وہ آپ کی فوپو غلا واقع ہے کیا وہ بڑا وائرل ہے اور بڑا فیمس ہے آپ کا یعنی یہ پھوپو آپ کی بڑی تہنگ ہوئی تھی آپ کی او بھائی گوڈ یہ جو میری پھوپو ہے نا وہ در ایسر رشتے وغیرہ کرواتی ہیں سچ میں سچ میں رشتے کرواتی ہیں تو میں نے اچانک میرے دماغ میں شرارت سوجی کیوں نہ بیٹے بیٹے پھوپو کی تہنگ کر دیں ٹھیک ہے پھوپو کا میں نے کال کی لڑکی کی آواز میں لڑکی کی ممہ بن کے ٹھیک ہے اب لڑکی تو خود کال نہیں کر سکتی میری پھوپو نے کرنا بھی تری ماں کی تھے ٹھیک ہے تو کیوں خود کال کر رہی ہے میں نے کہا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے مجھے تو پتہ تو اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اسے بات کیا میں نے کہا میں بلکل ٹھیک ٹھیک اس نے بولا آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے میں نے کہا میری بیٹی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ آئیں میری بیٹی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کو میں نے پتہ کی بلوایا ٹھیک ہے آپ آجیں مجھے کہتی تھی سب سے پہلے مجھے رینڈ پے کرو تم اس کے بعد آؤں گا آپ میرا ایکسپینس لگنا ہے نا آپ کی پھوپو کہتی ہیں میری پھوپو کہتی ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ آئیں تو صحیح آپ جتنے پیسے کہیں گے میں آپ کو بھی کر دوں گی پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھوپو کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے فیملی پڑی لکھی لگ رہی اردو میں بات کی کوئی پھوپو میری تو برطین اردو نہیں بولتی مطلب پنجابی زیادہ سمجھتی ہیں تو وہ پھوپو میں اپنے کو پتوں کی بلوا لیا پتوں کی اور اڑی میرے ریلیٹیو رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ وہاں پہ آئیں تو میں وہاں پہ آکے پھر اس کے بعد میں پھوپو گھر میں نے ان کو وہاں پہ کر دیا کہ آج میں کہیں نکل گئی ہوں لہور چلی گئی ہوں تو آج کی معذرت سے آپ پھر کبھی آ جائے گا میں آپ کو اپنے گھر بلوا لوں یعنی امرجنسی آپ نے امرجنسی میں نے ڈال دی کہ میں نکل گئی لیکن پھوپو میری کہا رہی تھی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ میرے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا میرا لہور میں بھی گھر ہے میرے لہور میں آجیں میں وہاں پہ آکے کسی کوڈنیٹ کر لیتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے تو وہاں بھی لہور میں آگی میرے پاس پھر بھی میں نے ان کو نہیں بتایا میں نے کہا میرے پوپو کے دل میں کیا آئے گا کہ میرا جو بدیج ہے وہ میرے ساتھ ہی کیا ڈرامے بازی رنگ بازی لگا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی کے ساتھ کبھی نہیں بتا تھا پھوپو کو بتایا کہ وہ میں ہوں پھوپو کو میں نے بتایا ساتھو نہیں کیا پھون کرتا ادھر دیکھیں ایسے گھر کے تو وہ اندھوں نے دیکھا وہ تیریمت ہے ایسے نہیں دیکھا پھوپو کو در اصل میں اتنا مطلب کہ ٹیک سسٹم تھا کہ ایک دم سے لہور آئی پھر اس کو میں نے واپس بلوایا کیا ترہا ٹیک سسٹم تھا اگر ایک دم سامنے سامنے میری پھوپو تھی پریشانی کیا پھوپو ایک دم دل میں لے لیتی کیا میرے پتی میرے ساتھ کیا ڈرامی گھتی تو اس کے بات میری جو پھوپو تھی تو میں نے گھر چلا گیا اس کو لے میں نے اس کو رینٹ پے کر دیا مطلب کہ جیس کش کر دیا آپ چلی جے معذرہ سے اس وقت میں آپ سے نہیں مل پائی ٹیک پھر کیونکہ میں لڑکا تھا میں اسے کیسے ملتی یار کس طریقے میں سکو گیتی میرے پاس پھر بتایا کب اور کیا بتایا اس کے گھر جا کے میں نے بتایا میں واپس گھر گیا اس کے پاس بتایا میں نے کچھ ریکارڈنگ کی تھی میں نے ریکارڈنگ میں نے کہا یہ پوپو باس نہیں میں ہی تھا آپ کے پاس ہوئے ہوئے جو پوپو نے میرے لترو لتری ہوئی یقین کرنے والی بات ہوئے پوپو میری کینڈی بس جو موچ گال آئیوں نے دیتی ہیں ٹھیک ہے پوپو بیاری ہوں گی میری کمیشن مار تو لیکن میں نے آپ کو فیہ تو کیا دیا میں نے پیاسے تو دیا لیکن پوپو بجاری میری شریف میری باتوں میں آگی اب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آنو نمبر سے میری کو کال آئی جائے نا تو میری پوپو کہتی بی نازم یہ آگی آگی سکتی نہیں بی بی تو کنی لگا لگا نہیں میں باقی رشتے پچھنا لی گی رشتے آلی یہ ٹھیک ہے کسی اور کو بھی اس طرح چونہ لگا میرا تایا جیرہ نا میرا تایا جوار جور بیچ میں اپنے تایا کو کول کی ٹھیک ہے انہوں نمبر سلام میرا تایا کندا والایکم سلام کون بی بی میں ایسے رزیہ گل کرنی پہی آنکہ میرے کو انہی جوی جوار پہی آکے لیا بی بی جگہ مینو داس میں آجن میں انج انج اٹھاری تی آجا میرے دو من جوار پہی آکے لیا جا کہ بی بی بس آج تھوڑا کم گیا تی بس ہمیں تیر کو لب کینٹ ڈیڑھ گئنٹ پہنچ گیا تی میک میرا تایا سیکھل پیٹل مارے میرا تایا تای پہنچ گیا سیکل پہنچ چلاتا آج سیکل پہنچ گیا پہنچ 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 اس کے بعد تایا میرا کہنا نہیں پہلا بی بی اے میں کھجل ہوگے تھے تو گئے دیتا ٹھیک تو پہا میں کہا چل تو وہ پھر میرے کو پھر میرا رکھ جدو کون دانیش نہیں ہونی گی پھر میرا تایا شاہ واپس چلا گیا تایا کب تایا گو اور تایا تای ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے اور گھر والے کیا کہتے ہیں ابھی آپ کو یہ ساری ویڈیو پیغام یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ میں کسی کے ساتھ ورگل نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ فن اگر میرا تایا گیا تھا میں نے اس کے ساتھ معذرت کیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کے معافی مانگے دیں میرے تایا آپ سے میں نے معذرت کی ہے معذرت کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اندہ سے کبھی نہیں کرتا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور بات میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ سارا آپ کا ویڈیو کلپ لی ہے یہ دیکھ لیں کیونکہ لوگوں کے ریاکشن ہے لیڈیز کو دیکھتی ہر بندہ ریاکشن دیتا ہے ہر والے کیا کہتے ہیں ابھی ویڈیوز دیکھا ہے کہ موڈا بنایا تو بی 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 بان رہا ہے جس یہ فان کے لیے سار بی بی تو ہے نا لیکن جس یہ فان کے لیے کیونکہ آواز ہے مستقبل میں کیا مسکل کے لیے یہ میری پلان ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں ہی رہوں گا جو میری الیکٹیشن کی فیلڈ ہے اس میں میں ترقی کروں گا لوگوں کے لیے آپ کو بتا ہے الیکٹیشن پلمبر کے چھوٹے چھوٹے مینٹیننس کے کام کافی ہیں تو اس ہی میں اپنے میرے رہنا ہے جو بھی کریں آپ دل سے کرے لیکن بلو دا بیٹنا ہو کیونکہ آپ کی فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں باقی ان جوایے کریں دیکھتے رو دپاٹ محمد اللہ خان اللہ نئی کے بان موسیقی